ماشاءاللہ اور اس ادارے کے ذریعے لوگوں تک بہت اچھا میسج پہنچ رہے ہیں ہم تو اس کی ابتدام ہی اس کے ساتھ جب بھی پہنچے اور آپ نے فوراً الحمدللہ یوئی میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور کمیاب فرمائے دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو اس عظیم و شان مہینے کی مبارکو بہت رحمت والا بڑی برکت والا مہینہ یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں لے کر پہنچا ہے میں دیکھتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر دیکھ رہی ہے گناہگار سے گناہگار آدمی بھی خطاکار سے خطاکار آدمی بھی بڑے قدم جو اسے بوجھر لگتے تھے نماز کے لیے اسے اب بہت آسانی کا رستہ نظر آتا ہے اللہ کا گھر وہ پہنچ جاتا ہے اللہ کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے رمضان و بارک میں یہ ہے وہ یہ کہ تمام شیعاتین کو قید کر دی جاتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دی جاتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا سارے دروازے جہنم کے بند کر دی جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھولے جاتے ہیں کوئی ایک دروازہ بھی ایسا نہیں جسے بند چھوڑے جاتا ہے ساری جنت کھول دی جاتی ہے اور یہ اس کی علامت ہے دیکھیں ہم بعد لوگوں کو دیکھتے ہیں گناہوں میں اور دنیا کی چیزوں ملوث ہیں لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں دوڑے دوڑے پہنچ رہے ہوتے ہیں جس نے کبھی قرآن مجید نہیں کھلا وہ بھی ان دنوں میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے تو خدا کی رحمت ہے تو پھر بندے پہنچ رہے ہیں نجی یہ خدا تعالیٰ کی خصوصی ان آیات اس مہینے کے ساتھ بستا ہیں الحمدللہ اور پھر اللہ کی رحمتیں اللہ 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 کی رحمتیں اول تو بات یہ ہے کہ ہم جیسے گونہ دار اللہ کی رحمتوں کو بیان بھی کیا کر سکتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے اللہ کی رحمتوں کو بیان کر سکیں کہ وہ کتنی بڑھ جاتی ہیں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ہر رات حضور علیہ السلام نے انشاء فرمایا ہر رات اللہ پاک ستر ہزار ایسے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جن لوگوں نے ان کے مقدر میں اللہ نے جہنم لکھ دی تھی انہوں نے جہنمی ہونا ہی تھا پر اللہ اس رحمت والے مہینے کی پرکسے ہر رات ایسے ستر ہزار لوگوں کو جہنم سے نکالتا رہتا ہے ان کے نام جہنم سے نکال کے جنتیوں کی لیسٹوں میں داخل ہوتے رہتے ہیں بندوں کو بتا بھی نہیں لگتا کیوں وجہ کیا ہے بس انہوں نے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جو یہ مہینہ پا لیا ہے حضور علیہ السلام نے سنبھایا ایک مرتبہ نمبر پہ چڑھ رہے تھے اور پہلی سیڑھی پر آمین دوسری سیڑھی پر آمین تیسری سیڑھی پر آمین صحابہ اکرامر یا رسول اللہ یہاں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ آپ نمبر پہ اس سیڑھیوں پہ خدم رکھتے رکھتے ساتھ آمین فرما رہے ہیں فرمایا پہلا خدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے خدا کو نہ منا سکے ان کی خدمت کر کے اللہ کی رحمتیں نہ پا سکے آپ حضور بدعا فرمائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ برباد ہو جائے حضور نے فرمایا میں نے کہہ دیا آمین حضور دوسری دعا پہ آپ بھی آمین کہیے گا یا رسول اللہ وہ دعا یہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور پھر اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بڑا بدنصیب ہے بدبخت ہے اللہ اسے بدبختی نہیں مارے تو اس پر بھی حضور نے فرما دیا آمین اس میں ایک دعا بھی ہے بدعا بھی ہے رر بھی ہے اور رحمت بھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا بھی دیا کہ رمضان آئے اور تم بخشش نہ کروا سکو کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بندہ بخشش اپنی کروا بھی لیتا ہے یہ رحمت کا اتنوں بڑا مہین ہے کہ بڑے سے بڑے گناہدار کو بخشوا بھی لیتا ہے تو اس لیے اس میں خدا کی رحمت اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے اتنی زیادہ وسیع اور عریض ہو جاتی ہے ویسے بھی اللہ تعالی کی رحمت کی اتنی بڑی شان ہے کہاں کہاں اور کتنی بڑی ہیں فرما ورحمتی وسیعہ تعالی خود بھی اللہ فرماتا ہے لوگو میری رحمت خود میرے ہی غصے پر زیادہ بھاری ہے میرے غصے پر زیادہ وسیع ہوئی ہے کہ میرا غصہ جو ہے اس کو بھی میری اپنی رحمت دھاپ لیتی ہے اور میں اپنے بندوں پر بجا غصے کے کرم کر لیتا ہوں عذاب کے ارادے بدل دیتا ہوں اس لیے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ نعمت ہے تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا نام ہے اب اندازہ لگاؤ کہ اس عشرے میں رحمت ہے بخشش ہے مغفرت ہے یا جہنم سے آزادی ہے اس کے تینوں عشرے بڑی برکتوں والے رمضان میں مگر ایک بات تو حد سے بڑھ گئی جی ہو گیا فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاَذَرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الْفِ شَهْرِ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو ایک رات ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضل والی اب ناظر لگاؤ وہ جو ہزار مہینے ہوں گے وہ ہزار مہینے کون سے گیرہ مہینوں کی طرح نا نا وہ ہزار مہینے اسی رمضان کی طرح کے ہزار مہینے تو اگر گویا ایک رات رمضان جیسے ہزار مہینوں سے افضل ہے تو خود وہ رات کتنی عظمت والی ہوگی اور وہ رات بھی اسی مہینے میں ہے تو اس لئے رمضان کی عظمت اور برکتوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے موسیقی